موسیقی ربندرنا ٹیگور جانتی ایک سالہ نہ منایا جانے والا شکافتی تیوہار ہے جو دنیا بر میں جانا جاتا ہے ربندرنا ٹیگور کی پیدائش ساتھ میں اٹھارہ سو اکسٹھ میں کولکتا میں ہوئی یہ ایک بنگالی شاہر گیت کے موسیقی کار ڈراما نگار اور نظم لکھنے والے شاہر تھی بنگالی عدب کے بولچال کی زبان کا استعمال اس طرح کیا کی لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے وہ ہندوستانی شکافت کو مغرب اور اس کے برقص متعارف کرانے میں بہت زیادہ اثر و رسوک رکھتے تھے اور انہیں عام طور پر بیسوی صدی کے اول میں ہندوستان کے شاندار فنکار کے طور پر بھی جانا جاتا تھا انیس سو تیرہ میں وہ عدب کا نوبل انعام حاصل کرنے والے پہلے گھر اروپی بن گئے اس دن لوگ ان کی عدبی اور شکافتی قدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آج بھی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں ان کی کام کو آج بھی دنیا میں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے ربین درنا ٹیگور جانتی ایک اہم جیشن ہے جو معروف ہندوستانی شائر عدب اور فلسفی تھے ربین درنا ٹیگور کو دنیا بھر میں عدب اور موسیقی اور ان کے فن میں ان کی نمائی خدمت کے لیے انہیں عزت دی جاتی ہے مگری بھی بنگال کی افسانوں اور بنگالی شائر فلسفہ نے ہندوستان کی شکافتی اور سیاسی تاریخ کو نمائی طور پر متاثر کیا اس کے علاوہ ربین درنا ٹیگور نے ہندوستان سری لنکا اور بنگلہ دیش کا قومی طرح نہ بھی لکھا ہے یہی نہیں انہوں نے سب سے معشور کتاب گیدان جلی لکھی جو 1910 میں دنیا میں شائع ہوئی تھی ٹیگور نے اسے پھر انگریزی میں بھی شائع کیا پھر 1912 میں معشور لیش شائر ویلم بٹلر اس کی تاروک کے ساتھ شائع کیا اس سال ملک میں ساتھ میں کو ٹیگور کی یہ 112 ویومی پیدائش منائی جائے گی آئیے ہم اس دن کی احمد کو سمجھتے ہوئے اپنے معاشرے میں بچوں کو اچھی تعلیم سے نوازیں